موسیقی اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتا ہوں آپ صاحب خیدگیت سے ہوں گے پیارے بچوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ہاتھی اور چونٹی کی کہانی سناوں گا ایک رفعہ کا ذکر ہے ایک مغلول ہاتھی تھا جو ہمیشہ چھوٹے جنوروں کو دھمکاتا تھا وہ چونٹیوں دھار کے قریب جاتا اور چونٹیوں کے بعد پانی چھڑکتا تھا چونٹیاں چھوٹے ہونے کے وجہ سے رونے کے سوا کچھ نہیں کٹ سکتی تھی ہاتھی ہستا اور چونٹیوں کو دھمکی دیتا کہ وہ انہیں کچھل کر مار ڈالے گا ایک دن چونٹیوں کو ایک ترقیب آئی اور انہوں نے ہاتھی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا سب چونٹیاں ہاتھی کی سونڈ میں گھوسکیں اور اسے کٹنے لگیں ہاتھی دار میں صرف چیک سکتا تھا اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے چونٹیوں اور باقی تمام جنواروں سے مارکفی مانگی جن پر اس نے اپنی گھنڈا گھردی کی تھی پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں آجزی اختیار کرنے چاہیے اور ہر ایک کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوسروں سے زیادہ مضبوط ہیں تو انہیں نقصان پہنچانے کے بجائے ان کی حفاظت کے لئے اپنی طاقت کو استعمال کریں